سانسک شریمان شبشیر سنگھ ملہا جی پورو اپمکھے منتری کویندر گھتا جی شریمان دیویندر سنگھ رانا جی شریمان سرجید سنگھ سلادھیا جی ہمارے مہا منتری اور اس منچ کا سنچالن کر رہے ڈاکٹر دیویندر ملیال جی یودویل سیٹھی جی کھالسا جی کپائی جی اور آج کے اس کاریکرم میں یہاں بڑی تعداد کے اندر پہنچے جائننگز کے لیے جتنے بھی کاریکرات آئے ہیں ہمارے نوجوان ماتائیں بہنیں تمام ساتھیوں کو میں دل کی گہرائی سے بھارتی جنرلتہ پارٹی میں ویلکم کرتا ہوں آپ تو خوشاندید کہتا ہوں ساتھیوں آرے میں بہت خوشی ہے کہ ایک چند سمندر آج بھارتی جنرلتہ پارٹی کے اندر شامل ہو رہا ایک چند سمندر میں لیکھ رہا ہوں اور اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اور سب سے بڑی بات یہ جو ہمارے گجر بکروال بھائی ہیں جو کہ ہندوستان کی ایک فوج ہے یہ ہندوستان کے سپائی ہیں یہ گجر بکروال میں آپ سب کا یہاں خیر مقدم کرتا ہوں آپ کو خوشاندید ہے آپ نے ہمیشہ ایک بات دیکھی ہوگی کہ بھارتی یہ جنرلتہ پارٹی ہر جگہ سے لے کر ہر ایریے میں ہر شدر میں جو ماننی ہے بردان منتری نریندر موڈی صاحب کا جو سلوگن ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس کو اگر کسی نے پھولا کیا ہے تو وہ نریندر موڈی صاحب کی سرکار ہے یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے بھارت مطاقیت چلیے بھارت مطاقیت اور دیکھو جو مشنا اسیمبلی کانسٹیچنسی سے نیشنل کانفرنس کے ٹکٹ پر کمل آرورہ صاحب جو جیتے تھے اور یہ ہمارے چوگری صاحب دیکھو کیا بات ہے اب بھی راجو بات دیا جنتا پاٹی تو میں آج کے اس دن جو ایک جن سمندر آج بھارتی جنتا پاٹی میں شامل ہو رہا ہے میں جن کی گھڑائی سے آپ تمام ساتھیوں کو بھارتی جنتا پاٹی میں شامل ہونے بار آپ کا ویلکم کرتا ہوں ساتھیوں یہ بھارتی جنتا پاٹی ہم سب کی پاٹی ہے یہ گریبوں کی مزدوروں کی کسانوں کی یہ ہندو کی یہ مسلمان کی یہ گجر کی بکروال کی یہ پہاڑی کی یہ سب کی پاٹی ہے یہ دیش کی پاٹی ہے اس لیے موڈی صاحب نے نعرہ دے دیا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواز سب ہمارے ہیں کوئی پڑایا نہیں ہے اور ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اس لیے مجھے خوشی ہے بہت خوشی ہے یہ جن سمندر آج یہ جو بھارتی جنتا پاٹی کے کاریالے میں جتنا جن سمندر یہاں ہے اس سے چار گناہ باہر ہر ایک کو موقع لگے گا اور یہ جن سمندر یہ کہہ رہا ہے یہ اشارے دے رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب یہاں اسیمبلی کے الیکشن ہونے والے ہیں پورا جمہو کشمیر ایک جھوٹ ہو کر بھارتی جنتا پاٹی کو پرچند بہمت دے گا اور جمہو کشمیر میں اگری سرکار بھارتی جنتا پاٹی کی بننے والی ہے اور جمہو کشمیر کا اگلا مکہ منتری بھارتی جنتا پاٹی کا بنے گا یہ جن سمندر دیکھ کے میں یہ پشواز کے ساتھ کہنا سافیہ آج زیادہ نہ بولتے ہوئے ہمارے بیچ ہمارے بڑے بھائی اور ہمارے نیشنل جنرل سیکریٹری جمہو کشمیر کے پروہاری سریمان ترنچوک صاحب ہمارے بیچ میں ہے میں ان سے نویدن کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کی جائننگ کا کرم ہم شروع کرے سریمان ترنچوک جی اپنے دو شب دا آپ کے بیچ میں رکھیں گے آپ اتنے جوشو کھروش کے ساتھ آپ جائننگ کے لیے ہے میں اس کے لیے دل کی عمیم ترین کہہ رائیوں سے آپ کا مشکور ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ جائن جائن بھائی پارٹی کے سٹیٹ پریزیڈنٹ آدھرنیے رویندر رانا جی پارٹی کے بہت سینئر لیڈر کویندر دوپتا جی شمشید جی سیٹھی ساپ ہمارے بہت پیارے جنہ دیانہ رونکہ لگتے ہیں دلیڈر رانا جی سلاحیہ صاحب اور آج آپ بھائی جنہی کا پارٹی دی آنگن میں آئے ہیں آپ سب کا بہت سواگت ہے رات کو میرے کو رویندر جی اور دلیڈر جی دونوں بتا رہے تھے کہ یہاں لوگوں کے ساتھ بڑا انیائے ہوا ہے میرے گجر بھائی آئے ہیں ان کے حصے کی ستہ کی چابی کسی اور کے ہاتھ میں پکڑا دی یہاں بہنیں بیٹھی ان کو نیائی نہیں دیا گیا ایسے چکڑ کے رکھا تھا پانچ اگست دوزار ننیس جمہو کشمیر کے گریب کو جمہو کشمیر کے گجر بھائی کو جمہو کشمیر کے بکربال کو جمہو کشمیر کی بہنوں کو جمہو کشمیر کے عام ناغری کو شریف نریندر موڈی جی کی سرکار نے دیش کی ازادی کے ساتھ دشک بات ازادی کا مزا دیا ہے سو آپ سب کا سواگت ہے لمبی باتیں پھر کریں گے لیکن میں آپ کو یہ وشواز دی لانا چاہتا ہوں ایک ایک کارے کرتا کا ایک ایک کارے کرتا کا چاہے وہ انسی چھوڑ کے آیا ہے چاہے وہ کانگرس چھوڑ کے آیا ہے چاہے وہ پی ٹی پی چھوڑ کے آیا ہے کھلے دل سے ہم سواگت کرتے ہیں کھلے دل سے سواگت کرتے ہیں اور آپ کو پورا مان سممان ملے گا پارٹی میں پورا ستھان ملے گا اور آپ سے بھی میرا نیویدن ہے میں نے دویندر جی کو کہا آپ نیچے کو بیٹھیں کہتے ہیں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کارے کرتا ہوں اس کارے کرنے کا میں بھی ہوسٹ ہوں کورسی پہلے نئے کارے کرتا کو دینی ہے میں جنیچے بیٹھیں جب آپ کارے کرتا بھاو سے بھارتی جنتہ پارٹی میں ہم چلیں گے سبھی لوگ جو کل آئے تھے وہ بھی یہاں ہیں جو آج آئے ہیں وہ بھی یہاں ہیں اور کل آنے والوں کے لیے بھی گیٹھ کھول کے رکھنا ہے جمہو کشمیر بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑا بننا ہے اور جمہو کشمیر میں بھارت ماتا کی جائے کہنے والوں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی تیرنگے سے پیار کرنے والا گریبوں کی لڑائی لڑنے والا مکہ منتری بنانا ہے اس کے لیے لگا تار سنگرش کریں گے اور یہ جو سموندر دکھ رہا ہے رانہ جی بھوننا تھا انہوں ہال وڈہ کرنا بنا ہے وڈہ ہال کرنا بنا ہے اگلی جوئننگ بار گراؤنڈ جوئے گی میں لمبی بات نہ کرتا ہوا ایک ایک کارے کرتا ہے چاہے ہم سمبولی گروپ سے یہاں پانک ست لوگوں کو جوئنگ رہیں گے لیکن مان لیجیے سکھ گلے میں پٹھ کے ڈالے چاہیں گے ایک بھی کارے کرتا ہے بھونٹ پہ بیٹھنے والا ہے بھائی صاحب بھائی صاحب اور چاہے آپ میں سے جو نیتا بیٹھیں میں ہم سب سے کہتا ہوں آنکھ کے ساتھ ایک بھونٹ پہ بیٹھنے والا کارے کرتا بھی بی جی پی میں آیا ہے ہم آنکھیں بچھا کر اس کا سواگت کریں گے اور اس کو پولا مان سمان یہاں دے گا اتنے کہتا ہوں گا بہت بہت دنیوار میں نمیتن کروں گا روید ندی سے ڈاکٹر منیالی سے اگلی کاربائی شروع کراتے ہیں ساتھیوں میں ہردیس سے دھنیوار کرتا ہوں شریمان تورنچوب جی کا جیسا کی آپ سب جانتے ہو آج جمہو کشمیر کے میاں ناس سیاستدار جو کبھی دوسری پارٹیوں کے اندر ہوتے تھے جب انہوں نے دیکھا جلال انہوں نے دیکھیا کہ وہ سارے موکی ہے اور وہ سارے لمبے پہ ہی ہے اور انہوں نے دیکھے جاجہ کارو آ دیا اور اس جاجہ کاریچہ بہت ہی سارے مان یو آدھرمی ہے پورو جمہو کشمیر سرکار دے منطری دے رہے جناب پریم ساغر عزیز صاحب جوڑ دار تعلیم اے پریم ساغر جی بہت ہی پوچھا پارٹی نت نیمی اے برندہ بن گئے رہے ماتا دی پوچھا کرا لے ازیا کیا پوچھا کرنی ہے دہ ادھر آؤ ادھر نہیں جاؤ اے چلی آؤ اور چور دار تعلیم سے سریمان رہم ساغر عزیز جو پہلے کی سرکار میں بیت منطری تھے فائنسل منسٹر دالی موسیٰ ساغر هاو هاو مرات هاو اکی چکل نیم اہا ان دکھا ایدھر نو دھے تالی تالی جوڑا تالی تھا بھار دین جتاں تالی مرات مدکی مرات مدکی بندے بندے اب ایک اور مارا نازلیڈر ہمارے دو ہزار چودہ میں اسمبلی کے الیکشن میں کئول دو لوگ تھے جو ہمارے ساتھ وہاں انسی والے ڈسکو میں بیٹھتے تھے جو یہاں سے تھے اور دونوں بڑے ہیوی ویٹ تھے ایک تو آدمی یہ ہمارے سامنے ہیں ان کا بھی ہم آبھار وقت کرتے ہیں اور دوسرے شریمان کمل ارہا تھا بشنات کے عمدر تھے اور میں ان کو بولتا تھا آپ کا نام کمل ہے پھول ادھر رگیا ہے ادھر نہیں ہے اور میں آج میں خوشی ہے کہ بشنات جلے دو یار چودہ چھے این سی بی ٹکٹکٹ اگرا لیکشن جی دیا بشناتا آج آج آپ ہیں پھانتی ہے جلتہ پارٹی شہر ہوہے جلتہ پارٹی جلتہ پارٹی جلتہ پارٹی کرتے ہیں اب ہمارے بیچ میں ایک اور بڑے مایان ناس شخصیت ہے کیا بات ہے اور جو یہاں ہمارے جمہو مونسپل کارپریشن کے ڈپٹی میر رہے سریمان دھرام ویر سنگھ جموال صاحب جواردار دالیا جموال صاحب ایک ساڑھی بڑی شان اور جرہ انہیں یہاں سے دکھنیاں دکھییاں روح خوش ہوندی ہے اور جواردار دالیاں سریمان دھرام ویر سنگھ جموال جی جو ساڑھے جمو دے کے بڑے تک اور آسر دل بھی گہرائیت کر دے دکھئیے کے لئے خوش ہوندی ہے مہت ملکم دالیاں کے ساتھ انکا ساڑھے ہیں درام ویر جموال صاحب بارتی جنتہ پارٹی بارتی جنتہ پارٹی سب کا ساس سب کا پریاس بارتی جنتہ پارٹی سب کا ساس سب کا پریاس بارتی جنتہ پارٹی کیا آپ بات ہیں شریف نے درمتی بائی لی شریف نے درمتی بائی لی اور دیکھو آج ہمارے بیچ میں یہ جو پگڑیاں کیا بات ہے کتنی شان سے اور ہمارے گجر بکروال بھائی ستر سال ان سی کانگرس پی ڈی پی نے نہ ان کو جمینوں کے حق دیے اور نہ کبھی آپ کو پلٹیکل ریزرویشن سیاسی ریزرویشن دیا آج اگر دیا تو پی جے پی لے دیا ارشد چوگری صاحب کا ہم خیر مدد کرتے ہیں بیجے بی میں جواردار تعلیوں کے ساتھ جناب ارشد صاحب جناب ارشد صاحب جناب ارشد صاحب یہ کون میاں نیوز نیڈر ہیں ارشد چوگری صاحب اور ان کے ساتھ یہ جو ہمارے بھائیوں کا جن سمندر میں یہاں دیکھ رہا ہوں میں ان کا بھی بھارتی جنردہ پارٹی میں ولکم کرتا ہوں جواردار تعلیوں کے ساتھ ارشد چوگری صاحب کا بی جے پی میں ولکم کیا جا ہے سب کا اصاب سب کا پریاز بھارتی جنردہ پارٹی سب کا اصاب سب کا پریاز بھارتی جنردہ پارٹی سو امنات خلیہ دیا سومنات خجوریہ صاحب یہ ارشد چودری صاحب نیشنل کانفرنس کے پرویشنل سیکرٹری تھے اور خجوریہ صاحب جمہور گرامین کے انسی کے جو پہلے پرزیڈنٹ تھے تعلیوں کے ساتھ بیچے بیچے پہلے چلیے اب ہمارے بیچ میں کرمایا ناز میرے دوست جو تھے تو انسی میں لیکن تھپا بیجے بھی پہلے لگاتے تھے سلوار سچا سنگھ جی عویق Frankfurt آخر منہ آر بندھ خوریخہ مونے آور سانی ہم مونے آخر خوریخہ مونے آخر خوریخہ مونے آخر خوریخہ مونے آخر خوریخہ پرمولا زی تھے مونے آخر خور�� が liے مونے آخر خوریخہ جو ہنریبل کارپوریٹر جمہو مونیسپل کارپوریشن میں شریمان اشوق سنگھ منحظ صاحب اشوق منحظ صاحب یہ آپ بہت ہے بھارت باتاگی بھارت باتاگی بھارت باتاگی اشوق سنگھ منحظ صاحب دیکھو کتنا اچھا ملن ہے شمشیر سنگھ منحظ صاحب اشوق منحظ صاحب آئے یاپا بہو لئے تالی 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 ساواس بہت اچھا بہت اچھا سچا سنگھ مہیندر سکتا جی جلال سانگھا کے انسی کے پریزیڈنٹ بھائی منحظ مہیندر سکتا جی جلال سانگھا کے انسی کے پریزیڈنٹ بھائی منحظ مہیندر سکتا جی تالیوں سے مہندر کوکتا جی کا سواگت چپتے ہیں رنکو ارولا جی اپنی پارٹی تالیوں کے ساتھ تالیوں کے ساتھ تالیوں کے ساتھ